السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی جادو لغمی معنی جادو کے لئے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک ہوتا سحر سحر ہوتا صبح ایک ہے سحر تو دونوں میں فرق ہے زبر سے جو ہے وہ صبح کے لئے استعمال ہوتا ہے سحر کے وقت سحری کا وقت جس سے ہے وہ سحری نہیں ہوتا وہ سحری ہوتا ہے اور سحر کا لفظ جس کا لغوی معنی ہے دھوکہ دینا ہیلا کرنا حقیقت سے پھیرنا باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا کسی چیز کو ایسا ملمہ کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران و ششدر رہ جائیں کل ما لطف مأخده و دقہ الموجم الوسیط میں اس کا مہنہ لکھا ہے وہ جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہو یعنی لطیف کا مطلب ہے وہ غیر محسوس پتہ ہی نہ چلے سحر عربی زبان میں ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو خفیہ کاروائی یا ہوشیاری اور چلاکی کے عوامل کا نتیجہ عوامل یعنی محرکات یعنی جو کیا ہو اس کا نتیجہ مثلا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے یقیناً کچھ بیان جادو ہوتے ہیں یعنی کچھ سپیکرز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح بولتے ہیں گویا جادو کر رہے ہیں ایک امدہ جادو بیان مقرر لوگوں کو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے پر قائل کر سکتا ہے اپنی چلاکی سے ہوشیاری سے انداز سے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ پہلوں کو جادو سے تعبیر کیا ہے روزہ رکھنے کے لئے تلو افتاب سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سہور جس کا مادہ سین ہارا ہے کہتے ہیں وہ اس لئے کہ اس کھانے کا وقت رات کے آخری حصے میں یعنی اندھیرے میں ہوتا ہے یعنی چونکہ روڑ دونا کہے کہ تو دونوں میں فرق کیا ہے تو جادو کے بارے میں بھی انسان اندھیرے میں ہی ہوتا ہے اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا اسطلاحی معنی کیا ہے امام ابن قیم کہتے ہیں جادو ارواح خبیصہ کے اثر اور نفوز سے مرکب ہوتا ہے یعنی جنات ارواح خبیصہ سے مرانا جنات شیاطین کہلے اثر اور نفوز نفوز ہوتا ہے کسی اس کا پینٹریٹ کر جانا مرکب ہوتا ہے انہیں ملا ہوتا ہے مرکب اضافی انہیں دو لفظ جب مل جاتے ہیں اور ایک کی دوسرے کی طرح حسبت ہوتی اور ان کے قوائے طبعی سے ترکی پانے والی چیز ہے جس سے انسانی طبیعتیں متاثر ہو جاتی ہیں ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی میں فرماتے ہیں ہوا اقدن ورقن وکلامن یتکلمو بھی او یکتبوہو او یعملو شیئن یؤثرو فی بدن المسہوری او قلبی او اقلی من غیر مباشرت لہو ولہو حقیقتن فمنہما یقتلو وما یمردو ویأخذ الرجل ان امرأتی فیمنعو وطعہا ومنہما یفرق بین المرء وزوجی سحر سے مراد گریں نوٹس لگانا دم منتر یا وہ کلمات ہیں جنہیں پڑھا یا لکھا جاتا ہے یا جادوگر اس کے ذریعے جادوی عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے کسی شخص کا جسم یا دل اور دماغ بغیر چھوے متاثر ہو جاتا ہے یعنی ٹچ نہیں بھی کرتے ہاتھ نہیں بھی لگاتے پھر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے جادو ایک حقیقت ہے بعض جادو اس قسم کے ہوتے ہیں جو قتل کر دیتے ہیں کچھ بیمار کر دیتے ہیں اور آدمی کو اس کی بیوی سے روک دیتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا یعنی فیزیکل ریلیشنشپ نہیں کر سکتا اور کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں جو آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں تو بہرحال جادو کی ایک تاثیر ہوتی ہے امام زوری کہتے ہیں کہ جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے امام رازی کہتے ہیں کہ جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو بجا معلوم نہ ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمائیہ ہو لئیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے پھر اس سے مدد لی جاتی یعنی غلط کام کیے جاتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور پھر وہ مدد کرتا ہے اسی لئے لوگ خبیص کاموں کے ذریعے جنات کا تقرب حاصل کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ بکر زبا کر کے اور اس شرک کر کے حرام کام کر کے قبی گناہوں کا ارتکاب کر کے شیطانوں کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ جادو کو حاصل کرنے میں مدد لی جاتی ہے یہ قبیرہ گناہ کبھی بول کر کیے جاتے ہیں جیسے کہ شرکیہ الفاظ والے دم شیطان کی تعریف والے کلمات اور اس کو تابع کرنے والے کلمات کہنا اور کبھی عمل کر کے کیے جاتے ہیں جیسا کہ ستاروں کی عبادت کرنا کسی گناہ کو لازم کر لینا اور اس کے علاوہ تمام نافرمانیوں والے کام اس میں قرآن مجید کی بید بھی کی جاتی ہے بعض وقت پیریرز کے خون سے آیات الٹی لکھی جاتی ہیں اور اس قسم کی حرکت ہے جادو میں شیاطین ارواح خبیصہ یا ستاروں سے مدد دی جاتی ہے جو ٹوٹلی شرک پر مبنی ہیں اور اس کو کالا جادو کہتے ہیں وائٹ جادو جو ہوتا ہے نا ایک تو بلیک میجک ہے نا اور ایک وائٹ میجک بھی ہوتا ہے تو وائٹ میجک میں اس طرح کے جملے نہیں بولے جاتے ہیں گندی باتیں نہیں کی جاتے ہیں لیکن اس کو آپ کہیں جیسے ہمارا دم ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کا کیونکہ ہمارے جسم میں ہماری روح گندی ہوئی ہے اس کا حصہ بنی ہوئی ہے جو چیز جسم پر چوٹ لگاتی ہے تو اس کی روح تک بھی اثرات جاتا ہے اور جو چیز روح کو زخمی کرتی ہے وہ جسم کو بھی متاثر کرتی ہے مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے مگر اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بدن میں کپکپاہٹ سی تاری ہو جاتی ہے دل دھڑکنے لگتا ہے تو خوف تھا کوئی مادی چیز تو نہیں تھی لیکن اثرات کس پر ہوئے جسم پر جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی مگر انسان کا نفس اور حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے یعنی انسان کی سوچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے جنات کی حقیقت جن بنیادی طور پر نظر نہ آنے والی مخلوق ہے سوائے ان کے جسام اور کتے کے روپ میں ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں تاہم کچھ جن کوئی بھی شکل اختیار کرنے کے اہل ہوتے ہیں بشمول انسانی روپ کے یعنی بعض جنات انسان کی شکل میں بھی نظر آ سکتے ہیں جن بہت لمبے فاصلے آنے واحد میں تیع کر لیتے ہیں جیسے سلمان علیہ السلام کے جو جنات تھے وہ اس میں سے ایک جو کالا اندہو ایک تو افریت تھا نا اور وہ کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ تمہاری آنکھ جھبگنے سے پہلے میں تخت لے آتا ہوں سوچئے کہ کتنی زیادہ خوبت ہوگی اس کا ابھی تک کسی سائنٹس نے کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کی ٹھیک ہے لمحے میں آپ کی بات تو دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے مگر کوئی چیز پارسل نہیں کر سکتے شاید ایک وقت آ جائے کہ جس میں آپ کے پارسلز بھی اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے تک چلے جائیں جن بہت لمبے فاصلے آنے واحد یعنی لمحوں میں تیع کر لیتے ہیں اور انسانی جسموں میں داخل ہو جاتا ہے جو ان کے داخلے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر جگہ نہیں داخل ہو سکتے ہیں جو ان کو راہ دیتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو ایسی غیر معمولی صلاحیتیں دینا مناسب جانا جس طرح اس نے دوسری مخلوقات کو انسانی صلاحیتوں سے بالا دوسری صلاحیتیں دی ہوئی ہیں یعنی اور طرح کی صلاحیتیں مگر پھر بھی اللہ تعالی نے انسان کو ہی اپنی تمام مخلوقات میں سے اونچ مرتبے کے لیے منتخب کیا ہے جنوں کی صلاحیتوں کے متعلق ان منیادی حقیقتوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو تمام مافق الفطرت اور جادوی واقعہ جو جھوٹے نہیں ہوتے ان کی اصلیت کی آسانی سے توضیح کی جا سکتی توضیح کا مطلب وضاحت مثال کے طور پر آسیب زدہ گھر جہاں وجلی خود بخود جلتی بجتی رہتی ہے یہ تو سنہی ہوگا یہ شاید آپ کا کوئی مشاہدہ بھی ہوا ہو دیواروں سے تصویریں گرتی ہیں چیزیں ہوا میں اڑتی نظر آتی ہیں پرش سے چرچرہٹ کی آوازیں نکلتی ہیں اسے کچھ چل رہا ہے خاص طور پر اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے جیسے اوپر والی بیڈرون سے ہمیں کچھ چل رہا ہے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں یہ جنوں کی حرکات اور پھر تمہارا مئی سے مل جاتی ہیں جو خود پشیدہ رہ کر چھپ کر مادی چیزوں پر اس طرح کے عمل کرتے ہیں مردہ لوگوں کی روحوں سے باتیں کرنے والے محفلوں میں بھی یہی جن ہوتے ہیں وہ کہتا ہے نا سپیرٹس کو بلاو اور پھر باتیں کر وہ بورڈ کے اوپر گیم بھی کھیلتے تھے نا بچے شادہ آپ میں بھی کھیلی ہم نے تو بہت مشغلہ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں تھا اس کا وہ بھی اصل میں جنات ہی ہوتے ہیں جو اس میں گھستے ہیں روح تو دنیا میں نہیں آتی واپس جہاں یوں لگتا ہے جیسے روح زندہ لوگوں سے رابطہ کر رہی ہیں جو لوگ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی آواز پہچانتے ہیں وہ ان سے زندگی کے گزرے ہوئے واقعات کے متعلق باتیں سنتے ہیں یعنی بعض وقت وہ آوازیں بھی آتی ہیں کیونکہ جن وہ آوازیں اس طرح کے نکال لیتے ہیں یہ اول رابطہ کرنے والے لوگ کرتے ہیں جو فوت شدہ شخص کے متعلقہ قرین جن کو بھلا کر حاضر کرتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے جس کو قرین بول دیں جو اس کے ساتھ لگا رہے تھا وہ اس کی ہر بات کو جان رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے اور پھر وہ جا کے دوسرے جننات کو خبر بھی دے دیتا ہے جب پروٹیکشن کی دعائیں آپ پڑتے ہیں تو پھر وہ ویباس ہو جاتا ہے پھر وہ نہیں دے سکتا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ صبح شام کی عذکار پابندی کے ساتھ کیا کریں یہی جن ہے جو مردے کی آواز کی نکل میں اس کی زندگی کے واقعات بتاتا ہے اصل رو نہیں ہوتی بلکہ اس کے قرین ہوتا ہے قرین جن ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے جننات غیبی امور کے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہیں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سبحانہ وتعالی آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو پرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے آجزی سے اپنے بازو پڑ پڑاتے ہیں گویا کہ صاف پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچی جا رہی ہو ایسی آواز آتی ہے یعنی اللہ تعالی جب کوئی فیصلہ ان کو سناتے ہیں کہ یہ کرو جا کے کوئی اسائنمنٹ ان کو ملتی ہے تو اللہ تعالی کے فیصلے کو سن کر جھک جاتے ہیں آجزی سے اپنے پر پڑ پڑاتے ہیں یعنی ایک جسٹر شو کرتے ہیں کہ ہم نے بات سنی اور ہم مان رہے ہیں اور اس کی آواز ایسے ہوتی ہے اسے صاف پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچی جا رہی ہے پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہت دور ہوتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بلند و برطر ہے پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاتین سن لیتے ہیں پھر وہ شیاتین کوئی ایک کلمہ سن کر اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں یعنی اوپر والا شیاتین نیچے والے کو بولتا ہے پھر وہ دوسرا اپنے نیچے والے کو بتاتا ہے یعنی لیئرز ہیں ان کی بھی لیولز ہیں اس طرح وہ کلمہ ساہر یا کاہن تک پہنچ جاتا ہے جو انہوں نے وہاں سنا ہوتا ہے جو فرشنوں کے آپس کی گفتگو ہوتی ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں آگ کا گولہ انہیں آدھ بوشتا ہے شہابی ساکب ان پر آگ گرتا ہے ختم ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتاہ لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے یعنی ان کو پتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے پھر بھی نیواز آتے ہیں اس کے بعد کہاہن ان میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے اس ایک بات کو لے کے جو سچ ہوتی ہے سو اور جھوٹی باتیں ڈال کے لوگوں میں عام کرتے ہیں پھر یہ بات کہی جاتی ہے دیکھا اس فلاں کہاں نے فلاں دن جو بات کی تھی وہ سچ نکلی نا اسی ایک کلمہ کی وجہ سے جسے آسمان پر شیاطین نے سنا تھا لوگ کہنوں اور ساہروں کی بات کو سچا جاننے لگتے ہیں سو جھوٹ نہیں دیکھتے لیکن وہ ایک سچ جو ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں یقین کر لیتے ہیں قریب جو جن جو ساتھ رہتا ہے اس کا مطلب کی وہ اس سے ڈالتا رہتا ہے وہ اس کا کام رہتا ہے اور اگر وہ انسان فوت ہوا تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے نہیں وہ نہیں اس کا اپنا وقت ہوتا ہے اس کا اپنا ٹائم ہے بس صرف ساتھ خبریں دینے کے لیے خبریں دینے کے لیے وسوسے ڈالنے کے لیے اور جب ہم صبح شام کے عذکار پڑھتے ہیں تو اس سے پروٹیکشن ملتی ہے بلکل نہیں اچھا اکی اکی وہ اکل ہوتے ہیں وہ جن جو کابو کیے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو جادوگر کام دیتے ہیں پھر وہ جا کے کرتے ہیں یعنی ان کے وکیل سے ہے نا یہ لفظ یعنی وہ وکیل ایک طرح سے ہوتے ہیں جو جادوگروں کا حکم لے کے جو بھی وہ جادو کرتے ہیں وہ اس پہ جا کے ڈالتے ہیں دونوں طرح ہوتے ہیں سورة جن میں نہیں پڑھا وَإِنَّا مِنَّا الْقَاسِدُونَ وَمِنَّا دُونَ دَالِكُنَّا تَرَائِقَ قِدَدَا شیطان جادوگر کو بھڑکاتا ہے شیطان کس کو بھڑکاتا ہے جادوگر تاکہ وہ جادو کرے اور اللہ کے بندوں کو عذیت اور تکلیف پہنچائے اور خاص طور پر جو لوگ اللہ کی طرف زیادہ آتے ہیں یا نئے نئے آرہے ہیں ان کے راستے مرکاوٹ ڈالنے کے لئے وہ ایسا کام کرتے ہیں چنانچہ اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ پھر بھی لوگ ان سے وہ دونوں چیزیں سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بی بی میں جدائی ڈال دیں اسی طرح ارشادِ الٰہی ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَوْهُمْ اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی جادو اذنِ الٰہی کے تابع ہوتا ہے یعنی خود مختار نہیں کہ جو جب چاہے جو چاہے کر گزرے وہ جو خرابی کرنا چاہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان کیلئے بنائیا اچھا کرنے والوں کو بھی چانس دیا اور برا کرنے والوں کو بھی دیا ہے ہر جادو مسہور پر اثر انداز نہیں ہوتا کتنے یہ جادوگر ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کسی پر جادو کا بھرپور بار کیا مگر اس پر ان کے جادو کا کوئی اثر نہ ہوا ایسا بھی ہوتا کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور وہ اللہ کی حکم کی سوا اس سے کسی کو کوچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے اس لئے درنا نہیں چاہیے کہ کوئی ہم پر جادو کر دے گا کوئی ہمیں نقصان دے دے گا اللہ کے ازن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ کیا نہ ہو جادو اور نظرِ بَد اور حسد اور ان سب چیزوں سے بچے رہے ہیں نقصان تو سارے کا سارا اللہ تعالیٰ ہی کی ہاتھ میں ہے جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لئے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں دے سکتے مگر جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا ساری دنیا بھی مل کر اگر تمہیں نقصان دینا چاہے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر جادو گھر کا ہر وار چلتا ہوتا تو دنیا میں کوئی کام ہو سکتا جہاز بھی نہ اڑتے کیونکہ اگر کسی کو پتا چلتا کہ وہ جس سے حسد کرتے ہیں وہ جا رہا ہے کسی پلائٹ پہ حاج کرنے اس کو تو جانے نہیں دینا چلو اس پہ جادو کرو اس پہ تو نہیں چلا چلو جہاز پہ جادو کرو جن خود سے توڑی کرتے ہیں ان سے کام لیا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھیں تو جس جس پہ اثر ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے ازن سے ہوتا ہے لہٰذا اس کا توڑ بھی پھر اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی سے پھر دعا کرنی شاہی ہے جادوگر کا صحت اور جادو اس وقت تک تک تکمیل نہیں پاتا جب تک کہ وہ عظمت والے اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے شرک نہ کرے یا کفر نہ کرے تب جادو کارگر ہوتا ہے جادوگر مال سے انتہائی محبت کرتا ہے اور اسے کمانے کے لئے سادہ اللہ اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتا ہے جفرون نے جادوگروں سے مطالبہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں تو انہوں نے بھی اس سے انعام کا یا مال کا مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ نے اس واقعی کی خبر دیتے ہو فرمایا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَا قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور جادوگر فیرون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آگئے تو ہمارے لئے انعام تو ہوگا اس نے کہا ہاں اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جادوگر لوگوں سے بھی شرک کرواتے ہیں جادوگر دوسرے کے ساتھ مکر بازی اور فریب دہی کرتا ہے اور انہیں شرک کی طرف دعوت دیتا ہے وہ اپنے پاس آنے والوں کو غیر اللہ کے نام پر جانور زبا کرنے کا حکم دیتا ہے جادوگر لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا ہے اور انہیں وہم میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ وہ کن امراض اور بیماریوں میں مبتلا ہیں تاکہ ان کا دل اس سے جڑ جائے اور اپنے پاس آنے والوں کو یہ دھوکہ بھی دیتا ہے کہ وہ ان امراض اور اسخام کو دور کرنے والے آیات قرآنی پر مشتمل تلسم بھی جانتا ہے اگر آپ کو کبھی کسی ایسے شخص سے ملنے کا یا اس کے باتیں سننے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ان جادوگروں کی باتوں میں اپنی بہت ساری تعریفیں اور کارناموں کا ذکر یا ان کے جو چیلے ہوتاں ہیں باہر بیٹھے وہ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ جس سے یوں لگے گا جیسے نعوذ باللہ یہ خدا ہوں ہمارے کسی قریب رشتہ دار کے شادی کا مسئلہ تھا ان کو ایک لڑکی پسند آگئی جو کسی بریلوی خاندان سے تھی تو ان کو انہوں نے رشتہ ڈالا جب رشتہ ڈالا تو انہوں نے کہا ہمارے سارے فیصلے ہمارے پیر صاحب کرتے تو اگر آپ ان سے جا کے ملنے اور وہ اس کو اپروو کر دیں تو ہم شادی کر دیں گے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ چلیں آپ کی بات سن لیں گے تو آپ ہماری سفارش کر دیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں وہ ایسا موقع تھا کہ مجھے یہ سسٹم قریب سے دیکھنے کا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع مل اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں تھی تو بہرحال جب میں گئی تو ہمیں ایک ویٹنگ ایڈیا میں بٹھایا گیا اس ویٹنگ ایڈیا میں کچھ ایسے اپراد بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے پاس آ کر پیر صاحب کی پتہ نہیں کون کونسی کرامتے بیان کرنے لگے کہ وہ یہ بھی کر لیتے ہیں وہ فلان کرتے ہیں یعنی ایسی ایسی انہونی سی باتیں اور ہمیں تو کچھ لینا دینا نہیں تھا اس لیے ہم خاموشی سے سنتے رہے جو بھی لیکن ایک اندازہ ضرور ہوا کہ یہ لوگ ان کا کاروبار چلاتے ہیں مارکیٹنگ مانی سے خانچ کی اسلام میں یہ کہہ سکتے ہیں تو بہرحال بڑی حیرت ہوئی پھر ساری جگہوں کا منجازہ لیے یا کیا کیا ہوتا ہے تو وہاں ایک گدی سی پڑی ہوئی تھی اور یہ سوفا ٹائپ گدی ہو اور اس کے آگے ایک ٹوکری پڑی ہوئی تھی اس کے اندر کوئی کاغذ تھے چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے شاید پرنٹ کر آکے کوئی تعویز رکھے ہوتے جو آتے ہوں گے ان کو دیتے ہوں گے فلور سٹنگ بنی ہوئی تھی ایک خاتون بھی تھی وہاں تو خیرنے لگی کہ مجھے یہ بچہ ان پیس صاحب نے دیا یعنی یہ میرے اپنے کانوں کی خود میں نے یہ بات سنی یہ ایک تو تھا نا سیکنڈ نینڈ انفرمیشن کہ یہ بچہ ان پیس صاحب نے دیا اچھا بارہ تھوڑی دیر کے بعد پیس صاحب آئے جن سے بات کرنی تھی کہ اس طرح فلان نے رشتہ ڈالیا اور یہ مسئلہ تو انہوں نے اپنا مسئلہ سنانا شروع جب انہوں نے پتا چلا کہ میں کون ہوں اور میرے پیچھے کون ہے والد میری کیا کرتے ہیں تو وہ ہارٹ پیشنٹ تھے پیس صاحب اور انہوں نے اپنی پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں سنانا میں اس وقت استعزاد کو دیکھ رہی تھی کہ جو شخص خود اتنا بیمار ہیں وہ کسی اور کو بیٹا کیسے دے سکتا اور کسی اور کا علاج کیسے کر سکتا اور کسی اور کی مسئیبت کیسے دور کر سکتا لیکن یہی تو دھوکہ دہی ہے یعنی لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بن دی ہوئی ہے اور یہی تو جادو ہے جو لوگوں کے اوپر ہوا ہے ایک طرح سے تو بارہل ایک ایک چیز کو میں کرٹیکل دیکھتی رہی کہ باتوں میں تضاد کیا ہے اور یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کیا کاروبار چلا ہوا ہے تو یہ just a business اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں دوسروں کے یہ دعا کرتے ہیں دوسروں کو اچھے ایڈوائز دیتے ہیں ان کو گائیڈنس دیتے ہیں کوئی اپنا مسئلہ ان کے پاس لے کے جاتا ہے وہ سنتے ہیں تسلی دیتے ہیں کوئی دعا پڑھنے کو بتاتے ہیں کسی قسم کا کوئی شرف نہیں ہوتا تو پہلے زمانے میں ایسے کانسلرز تو نہیں ہوتے تھے نہ ہی بہت زیادہ ذہنی بیماریاں ہوتی تھی لیکن ہر بستی میں علاقے میں شہر میں کچھ بابے وغیرہ ہوتے تھے جو بزرگ ہوتے تھے جن کے پاس بڑی حکمت ہوتی تھی نیک ہوتے تھے عبادت گزار ہوتے تھے لوگ ان کا احترام کرتے تھے ان کے پاس چلے جاتے تھوڑی دیر ان کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے گاب بھول جاتے باقاعدہ تعلیم کی مجلس میں بھی ایسی نہیں ہوتی تھی تو گاؤں وغیرہ میں جیسے بیٹھک نام ساید آپ نے سناو بیٹھک کی جگہ تو وہ بیٹھکیں ہوتی تھی جن میں اسی طرح کی سٹنگز بزرگ لوگ کرتے تھے یا ویسے دنیاوی معاملات میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت کامیاب ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو پہلے دانے میں اس طرح کی باتیں بھی نہیں تھی کہ کوئی حسد کر کے اپنے چیزیں جو چھپائے اور دوسروں کے ساتھ تجربات شیئر نہ کرے اولڈر جنریشن ینگر جنریشن کو کاروبار کی طریقے اور زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے تھے ان مجلسوں میں کوئی حرج نہیں کوئی اب بھی اگر ہے تو خیر ہے لیکن یہ جو سلسلے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالی کی صفات میں یا ذات میں کسی کو شریک کر دیا جاتا ہے اور پھر اس سے ساری توقعات واپستہ کر لی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حال کریں گے یہ سریعاً شرک ہے اور اس سے بہت دور رہنا چاہیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی پہ کوئی مسئیبت آتی ہے نا کوئی بیماری آگئی جو ٹھیک نہیں ہو رہی یا کوئی کام رکا ہوا یا اٹکا ہوا انسان کہتا ہے بس کسی بھی طرح حال ہو doesn't matter کون ہے کیا ہے مجھے تو اپنے مسئلے سے ہے نا میں تو جا رہا ہوں تو وہاں جا کے ایمان بھی کھو دیتا ہے دنیا تو گئی دین بھی کھو کے آگئے تو اس سے بچنا چاہیے اور بعض لوگ جادو کا توڑ جادو سے کرواتے ہیں یعنی کالے جادو کا توڑ کالا جادو کر کے کرتے ہیں نہ کہ آیات اور دم اور رکیہ کے ذریعے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آیات قرآنیہ کے علاوہ مسنون اذکار کے علاوہ اگر کوئی ایسے آمال کرنے کو دیتا ہے جو شریعت میں مسنون نہیں تو ان سے بچنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تالہ لو اور اس کو لاک کرو اور اس کے اوپر کیا پڑو اور اس کو پانی میں ڈال دو اور اب اس صبح مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی کیونکہ میں اس پر ہی مزید پڑ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی تو اس میں کوئی شخص ایک درخ سے ایک کارڈ سا اتار رہا تھا جس پہ ایک عورت کی تصویر تھی کہ یہ کسی نے اس عورت پر جادو کر کے تو اس درخ کے ساتھ لٹکایا ہوا تو تصویر دکھا رہا تسکرین پر کہ جس عورت کی بھی تصویر ہے وہ اپنا توڑ کر آلیں اب پتہ نہیں اس کا کیا مطلب تھا توڑ کروانے کا وہ پیچھے کبرستان تھا پورا وہ کبرستان کا درخ تھا میں بھی یہ سوچ دیتی کہ آپ پتہ خود نہیں لگائی ہو اور اب پھر خود جی کیونکہ اب تصویر تو کسی کی لینا کیا مشکل ہے آپ کسی بھی ہر جگہ سوشل ویڈیا پر تصویریں پڑی ہوئی ہیں ہمارے گاؤں میں یہ بہت کلچر ہے بہت زیادہ کلچر ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے ہم گاؤں جاتے تھے تو وہاں کے لوگوں سے کہا جائے کہ پیسے ہیں زمینیں بکی ہیں تو عمرہ حج کر لیں تو ناؤزبلا وہ جاتے ہیں کہ سندھ میں کوئی مزار ہے تو وہاں کے ساتھ چکر لگا کے آتے ہیں یعنی کہ ساتھ ٹرپس تو وہ کہتے تھے ہمارا تو حج ہو گیا تم عمرے کی باتیں کر رہی ہو لٹرلی اور اس کے بعد اسی طرح میری اپنی سیسٹر کے کوئی مارکٹل پرابلم سار رہے تھے تو ہمیں کسی نے کہا فلانی جگہ اور وہ بتایا کہ یہ برانہ زمانہ تھا جب ہم لوگوں کو بالکل اویرنس نہیں تھی بہت چھوٹے ہوتے تھے تو گئے ایک بڑے گھر والے اور اس نے کہا پیر نے کہا کہ اتنے گز کفن کا کپڑا لے آیا میں نے بہت کلوزلی یہ چیزیں دیکھئی ہوئی ہیں اور کفن کا کپڑا لے آئیں اور میں جا کے کبرستان میں دفناؤں گا جیسے یہ لوگ بھاگ آئے تھے لیکن یہ بہت کلوزلی اور جہاں تک جنوں کی بھی بات ہے جب بھی کوئی بتاتا تھا کہ جن ہیں اور میں آج سے پہلے اس حقیقت کو نہیں مانتی تھی کہ یہ انکاموں میں جن بھی انوالو ہوتے ہیں لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے اپنے گھر سمیت بہت گھروں میں اونچے درخت جہاں کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا وہاں تعویز بندے ہوتے تھے یا زیر زمین خون والے کپڑے دفن ہوئے تھے لٹرلی دفن ہوئے ہوتے تھے تو آپ نے کسی انسان کو دیکھا نہیں ہے بہت سے کیور ایریا ہے وہاں پہ کیمراز لگے ہوتے تھے وہ فوجی ایریا تھا پھر بھی کر جاتے تھے اور کبھی وہ مالی نے درخت کٹنا تو جب اوپر سے وہ سارا کچھ گر جانا تب تعویز اس کے تھے تو سوچنا یہ کون کر سر تھا سیڑھی بھی نہیں جا سکتی بہت چیزیں اگزیس تو کرتی پھر یہ ہے کہ خاص طور پر میہ میں بی بی میں جھگڑے ڈلواتے ہیں اور تلاکیں ہیں اور ساس بھی اسی جادوگر کے پاس جاری اور بہو بھی وہ دونوں کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ وہ گلی مالی میں ایک ہی ہے جادوگر کا نقصان پورے معاشرے پر مرتب ہوتا ہے اور اس کے افعال ظلمت در ظلمت اور اندھیروں پر اندھیرے ہوتے ہیں وہ معاشرے کے کتنے ہی افراد کو شرک میں فسا چکے ہیں اور ان پر مسائب و مشکلات گھر آئی ہیں کئی سعادت مند اور ہستے کھیلتے خاندان تتر بتر ہو کر رہ گئے ہیں جادوگر نے دو پیار کرنے والے میہ بی بی میں جھگڑا اور تفرقہ پیدا کر دیا اور اس کے نتیجے میں بے قصور بچے زندگی کی تلقیوں کو چکنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور ان کے ماں باپ کے جھگڑوں کی بنا پر وہ بچے انحراف اور کجربی میں مبتلا ہو چکے ہیں یہ جادوگر لوگوں کو مسائب اور غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کتنے ہی صحت مند تندرست لوگ ہیں جن کی بیماری کا باعث یہ جادوگر بن گئے ہیں کتنے ہی فقیر اور نادار لوگ ہیں جو جادوگروں کے ہاتھوں چھنی آفیت کی بازیابی کے لیے کرزوں کے نیچے دب گئے ہیں اور اپنے علم غیب کے دعوے اور اپنی مظہومہ دوا کے عوض جادوگر کتنے ہی لوگوں کی بڑی بڑی رقمیں ہڑپ کر جاتے ہیں قرآن میں جادو کا ذکر قرآن کا وجود اور تاثیر قرآن مجید میں تقریباً ساٹھ مقامات پر صحر جادو کا لفظ استعمال ہوا ہے بعض لوگ جادو کی حقیقت اور اثرات کے انکاری ہوتے ہیں یہ سوچ اسلامی عقیدہ کے خلاف ہے قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جادو سے فیل واقع کسی انسان کو متاثر کیا جا سکتا ہے یہ وجود اور تاثیر رکھتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا سعی بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے سفیان سوری کہتے ہیں جب اس کا یہ اثر ہوا تو یہ جادو کی سب سے سخت قسم ہوئے پھر آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے تو میرے سر کے پاس بیٹنے والے نے دوسرے سے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کر دیا گیا اس نے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا جواب دیا کہ لبید بن آسم نے جو یہودیوں کے حلیف بن زرینق میں سے ایک منافق شخص ہے اس نے پوچھا ان پر کس چیز میں جادو کیا گیا جواب دیا کہ کنگی اور اس سے جھڑنے والے بالوں ہیں اس نے پھر پوچھا جادو کہا ہے اس نے کہا نر پجور کے خوشے میں جو ذروان کے گوئے کے اندر رکھے وہ پتھر کے نیچے دفن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گوئے پر تشریف لے گیا اور جادو اندر سے نکالا پھر آپ نے فرمایا یہی وہ گوئے ہے جو خوشے خواب میں دکھایا گیا تھا اس کا پانی مہندی کے نچوڑ جیسا سرخ تھا اور اس کے خجور کے درخ شیطانوں کے سروں جیسے تھے پھر وہ جادو گوئے میں سے نکالا گیا حضرت آشاء کہتی ہیں میں نے کہا آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفاہ دی اب میں لوگوں میں کسی پر اس شر کو پھیلانا نہیں چاہتا اور حضرت جبریل وہ آیتیں لے کر آئیتیں وہاں بذہتین کی اور پھر وہ پڑھی گئی آپ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور وہ ناٹ کھولتے گئے گیارہ آیتیں تھی گیارہ ناٹس دیش آئے گئے اور اس طرح جادو ختم ہو گیا عمرہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آشاء بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا طبیل عرصے تک بیمار اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بتیجے اس کے پاس دے اور اس سے حضرت آشاء کی بیماری کے متعلق پوچھا اس نے کہا جس عورت کی تم یہ کیفیت بتا رہے ہو اس پر تو جادو کیا گیا ہے اور اس پر اس کی باندھی یعنی لونڈی نے جادو کروایا ہے تحقیق پر اس باندھی نے اقرار کر لیا کہ میں نے آپ پر صحر کروایا میں چاہتی تھی کہ آپ ہوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو سکوں کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس باندھی سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حقیقت سامنے آنے پر فرمایا اس باندھی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندھی پر خرچ کر دو یعنی کسی اور کو لے کے آزاد کر اس کو پکڑوا دو کسی ایسے کے جو کبھی نہ اسے چھوڑے اس حزا کے تخرف پر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اثرات ہوتے ہیں لیکن ان کا توڑ بھی ہوتا ہے جادو کی حرمت جادو سیکھنا سکھانا کرنا کرانا شیطانی اور کفری عمل ہے البتہ جادوی عملیات کرنے اور کروانے کی نہ صرف سختی سے ممانعت ہے بلکہ اسے کفری عمل قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ عملیات انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو ہے مَتْتَبَعُ مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلْ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَعْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِدَوَرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ اور اس کی بجائے یعنی کلام اللہ کی بجائے اس کی پیروی کرنے لگے جو سلمان کی سلطنت میں شیادین پڑھا کرتے تھے اور سلمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وہ لوگ اس کے پیچھے لگے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آسمائش ہیں بس تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو پھر بھی لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیبی میں جدائی ڈال دیں اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے اور وہ جادو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور فائدہ نہ دیتا تھا اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور یقیناً کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیش ڈالا کاش وہ جانتے ہوتے تو یہ دلیل ہے کہ جادو سیکھنا شیطانی کام اور کفر ہے اور اس کا سیکھنے والا کافر ہے امام کرتبی نے وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے شیعتین کو اسی لئے کافر قرار دیا کیونکہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے یعنی شیعتین کے عمل کو کفر قرار دیا کیونکہ وہ جادو سکھاتے تھے یعنی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر نہیں کہا بلکہ ان کے عمل کو کفر کہا ہے ہے تو امام کرتبی کے جملہ لیکن اس کو درست ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے شیعتین کے عمل کو اسی لئے کفر قرار دیا کیونکہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جادو کسی بھی نیت سے نہیں سیکھنا چاہیے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نا اللہ امائنی ایسالو کا علم نافر ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر نافر کونسا علم نافر ہے ان میں یہ جادو بغیر ہے نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے خواہ کوئی اس کا اعتقاد رکھ کر سیکھے یا بغیر اعتقاد کے اور خواہ کوئی جادوگر بننے کے لئے جادو سیکھے یا محج جادو کے دفعیہ کے لئے دفعیہ کا مطلب دور کرنے کے لئے یعنی توڑ بھی نہیں کرنا چاہیے جادو سے جادو کا تو جادو سے نہیں ہونا چاہیے حافظ ابنے حجر فرماتے ہیں اس آیت سے یہ استدلال کیا گیا ہے یعنی دلیل لی گئی ہے استدلال کا مطلب تھا دلیل لی گئی ہے کہ جادو کفر ہے اور اسے سیکھنے والا کافر ہے اور یہ بات جادو کی بعض قسموں سے ادخد واضح ہو جاتی کہ جن میں شیاطین اور ستاروں کی پوجہ کی جاتی اور اب اس لئے وہ کفری آمال ہیں جادو حلاک کرنے والی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنب الموبقاتی الشرق باللہ والسحر حلاک کرنے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ شرق اور جادو ابو مصر حضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص جنت میں نہ جائیں گے دائمی شرابی قطع رحمی کرنے والا رشتوں کو کاٹنے والا اور جادو کو جائز سمجھنے والا جادو کو جائز سمجھنے والا کرے یا نہ کرے جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہنا چاہیے جادوگر کی سزا کیا ہے جمہور فقہہ اور علماء اسلام کا بالعموم نقطہ نظر یہ ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے حافظ ابن کسیب امام محمد بن حنبل کے حوالے سے لکھتے ہیں سحہ ان سلاست من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قتل الساہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحابہ سے بسند صحیح ثابت ہیں کہ انہوں نے جادوگروں کو قتل کیا تھا بجالہ بن عبدہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وفاہ سے تقریباً ایک ماہ پہلے لکھ کر بیجا کہ ہر جادوگر کو خواہ مرد ہو یا عورت قتل کر دو تو ہم نے ایک دن میں تین جادوگر قتل کی ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں بلید بن عطبہ کے پاس ایک شخص جادوی عملیات دکھا رہا تھا اس نے جادو کے ذریعے یہ دکھایا کہ اس نے ایک شخص کو زبا کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا ہمیں یہ دیکھ کر تاجب ہوا کہ اس نے پھر اس کا سر واپس جوڑ دیا پھر ایک صحابی جندم نے اس جادوگر کو قتل کر دیا آپ نے کبھی یہ تماشا دیکھا ہے مداری کا دیکھا ہے جس میں وہ سر الگ کر دیتے ہیں اور جسم الگ ہوتا ہے میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے ماجک شو جو ہوتے ہیں یہ بھی جادو سے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی آنکھوں کو وسور کر دیتے ہیں جیسے فیرون کے جادوگروں نے وسور کر دیا سہر آئیون الناس وسر حبو اس واقعی کی تفصیل یہ ہے کہ ابو عثمان نہتی رہوایت کرتے ہیں کہ خلیفہ الولید بن عبد الملک ولید بن عبد الملک سیون زیرو فائف سے سیون ففٹین تک اس کی حکومت رہی وہ ہوئی خلیفہ اس نے اپنے دربار میں ایک آدمی کو رکھا ہوا تھا جو جادو کے کرتب دکھاتا ایک دفعہ اس نے ایک آدمی کا سر تن سے جدا کر دیا حاضرین دربار جب اس عمل کی دہشت سے بھیجان زدہ ہو گئے پریشان ہو گئے تو لوگوں کو اور زیادہ حیران کرنے کے لئے اس نے کٹے ہوئے سر کے دوبارہ جڑ دی اور وہ آدمی ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے سر کبھی کٹا نہیں تھا دربار میں موجود لوگوں نے نعرہ بلند کہ سبحان اللہ یہ تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے ایک صحابی حضرت جندب نے ولید کے دربار میں جب شور سنا تو آگے اور جادوگر کا کرتب دکھا اگلے دن وہ اپنی کمر سے تلوار باندھ کر آئے جب جادوگر کرتب دکھانے کے لئے آیا تو جندب رضی اللہ عنہ مجمع کو چیتے ہوئے اپنی تلوار نکال کر آگے بڑے جادوگر کا سر قلم کر دیا پھر خوف زیادہ مجمع کی طرف دیکھ کر انہوں نے فرمایا اگر یہ واقعی مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو اب اپنے آپ کو زندہ کر لے خلیفہ الولید نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جادوگروں کو سخت سزا دینے کی کیا وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں تاکہ معاشر کے جو کمزور لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات کو جادوگروں سے نہ منصوب کرنے لگے جیسے یہ اوپر گزرا ہے یعنی توحید فل اسما و السفات میں شرک نہ کرنے لگے جادوگر کو قتل کرنے سے پہلے توبہ کی محلت بھی دینی چاہیے امام احمد امام مالک امام ابو حنیفہ کا قول ہے توبہ کی محلت دیے بغیر جادوگر کو قتل کیا جائے گا ان کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جن جادوگروں کو قتل کیا اسے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا امام احمد کا دوسرا قول اور امام شافی کی رائے یہ ہے جادوگر نے جادو سے اگر کسی کو قتل نہیں کیا تو اسے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا اگر وہ توبہ کر لے تو دنیا میں اس سے حد ساکت ہو جائے گی کیونکہ توبہ سے شرک معاف ہو جاتا ہے جس سب سے بڑا گناہ ہے تو جادو کیوں نہیں معاف ہو سکتا جیسا کہ فیرون کے جادوگروں کی توبہ قبول ہو گئی تھی تو پھر اس کو نہیں مارا جائے گا جادو کب اثر انداز ہوتا ہے بیماریوں کے جس طرح مختلف اسباب ہوتے ہیں اسی طرح جادو بھی کسی بیماری یا تکلیف کا ایک سبب ہوتا ہے جادو اللہ کے اذن کے بغیر معصر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے ساتھ ساتھ کچھ انسانی کمزوریاں مثلا عقیدے کی خرابی توقل کی قبی نماز میں سستی نفسانی خواہشات کا غلبہ طہارت سے لا پروائی مسنون اذکار اور دعاوں کا احتمام نہ کرنا یہ سب جادو کے معصر ہونے کا سبب بن سکتے ہیں یعنی ان وجوہات کی بنا پر جادو جلد اثر کرتا ہے ابن قیم کہتے ہیں ان خبیس روحوں یعنی شریع جنات کا تسلط غلبہ اکثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جن میں دین کی کمی ہوتی ہے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے ویران ہوتے ہیں جو نبوی اور ایمانی حصار سے خالی ہوتے ہیں یعنی یہ خبیس روحیں اس شخص پر حملہ آور ہوتی ہیں جس کے پاس اپنی حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ نہیں ہوتا اب جادو سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہیں کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کرنی شاہی ہیں طہارت اور وضو کا احتمام یعنی جسم کے ساتھ نجاست لگی نہ رہے عبادات کی پابندی کسرت سے اللہ کا ذکر استغفار لازم گھر کو تصاویر اور مجسموں سے پاک رکھنا بعض لوگ ڈیکوریشنر کے لیے تصویریں لٹکاتے ہیں مجسمیں رکھتے ہیں کوئی جانوروں کے کوئی انسانوں کے تو یہ چیزیں بھی یعنی نقصان دیتے ہیں بچوں کے اگر کھلونے بغیر ہوں جسے ٹیڈی بیر ہے یہ باروی بغیر ہے تو اس کو سوتے وقت دھانگ لیں رات کو ایسے کھلا نہیں چھوڑے ہونے اور ویسے بھی بہت ایسے باروی بغیر تو لینی بھی نہیں چاہیئے کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹیڈی بیر وقت صحیح شکل نہیں ہوتی بس روی کا گولہ ہی ہوتا ہے پھر بھی اب دیکھیں کہ اب بچوں کے ساتھ سولا رہے ہوتے ہیں بھالو لے کے سوتے ہیں اب وہ بچ پانس سے ان کو ایسی چیز وقت عادی کر دیتے ہیں بھالو سے سولانے کے پیجے اچھا سا تکیہ بنا دیں ان کو چھوٹا سا گول سا اچھا مسنون ازکار کے اعتمام کریں اجوہ کجور کھائیں حدیث میں آتا ہے جو ساتھ کجوریں اجوہ کی صبح کھاتا ہے اس میں جادو اثر نہیں کرتا بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت دعائیں پڑیں کیونکہ یہ جن و شیاطین کے موجود رہنے کی جگہ ہیں مغرب کے وقت بچوں کو گھر سے باہر نہ بھیجیں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج گروہ ہو جائے تو تم اپنے چپائیوں اور اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجیں بلی وغیرہ کوئی یہاں تک کہ شام کا اندھیرہ جاتا رہے یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے اب بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر مسجد سے آزان ہوتی ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے اور بچے مسجد جاتے ہیں تو وہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے وہ ایڈلٹس ہوتے ہیں یہاں ایڈلٹس کی بات نہیں ہو رہے ہیں چھوٹے بچوں کی بات ہو رہے ہیں چھوٹے بچوں کو تو ضرورت نہیں ہے نا مسجد جانے کی وہ تو گھر پر ہی ہوں گے اور اگر ہوں گے بھی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں باب کی امیلی پکڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ایک پروٹیکشن میں ہے بھارا اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن جب رات کا اندھیرہ آ جائے جیسے عشاء کا وقت قریب آ جائے عشاء کے بعد تو جیسے بہت سے گرم ممالک میں گیمز رات کے وقت ہوتی ہیں تو اس وقت رات کے وقت نکل سکتے ہیں یعنی پھر دوبارہ نکل سکتے ہیں یعنی وہ جو اندر بار سورج ہوتا ہے جس وقت این مغرب کا وقت ہوتا ہے اس وقت نہیں نکلنا چاہیے شیعتین پھیل جاتے ہیں کیونکہ شیعتین سورج کے غروب ہوتے ہی چھوڑ دی جاتے ہیں یہاں تک کہ شام کا اندھیرہ ختم ہو جائے پھر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ نہ شام کا کھانا اور جب وہ اپنے داخل ہونے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی اور جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ بھی پالی اور شام کا کھانا بھی پالی ہے پھر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں شیطان بھائیں ہاں سکھاتا ہے اب جادو کا علاج کیا ہو یاد رکھیں جادو کا علاج جادو سے نہیں یعنی برائی کو توڑ برائی سے نہیں کرنا ادفاہ بلتی یا احسن نشرا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے قرآن مجید و شرعی دم سے علاج کرنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جادو کروی نہ تو قرآن پڑھیں گے اور نہ ہی صورتیں یاد ہوں گے ان کو کیونکہ جادو کر تو اس وقت تک جادو کری نہیں سکتا جب تک شیطانوں کا تقرب حاصل نہ کر لیں پھر جائز دمائیں استعمال کریں بیماری کے لئے صرف جادو کا توڑی کافی نہیں بلکہ دمائیں بھی کھانی چاہیے یہ یاد رکھئے کہ اگر موت آگئی ہو کسی کی تو علاج کام نہیں آتا جتنا مرضی علاج کر لیں اور مرنا تو ہے نا ایک دن اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مغلق نہیں دیتا اور اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے تم عمل کرتے ہو تو دواء اور علاج اس وقت کام آتا ہے جب موت نہ آئی ہو جب شفا مقدر میں ہو ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے ایک ہی معالج ہوتا ہے ایک ہی طبیب ہوتا ہے ایک ہی طرح کا مرض ہوتا ہے ایک ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا نہیں ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اصل قوت اللہ کے ہاتھ میں اور اصل شافی اللہ ہے پھر یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر علاج کرنا چاہیے سورت فاتحہ کو بار بار پڑھنا چاہیے سورت البقرہ پڑھنی چاہیے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس میں ایمان لانا اللہ پہ اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا بڑا ضروری ہے پھر یہ کہ جادو کو تلف کر دینا چاہیے شیخ عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں حد تول امکان جادو کی جگہ کا پتہ چلانے کی کوشش کی جائے خواہ زمین میں ہو یا پہاڑ یا کسی اور جگہ جب اس کا علم ہو جائے کہاں چیز نکل آئی تو میں نے اٹھا کے بند میں پھینگی نہیں اس کو یا جلانا ہوتا ہے یا پانی میں بہانا ہوتا ہے ایسے اٹھا کے در صدر نہیں کریں ٹھیک جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ نے کوئے پر جا کر جادو نکالا اب سوالی ہے کہ اس جگہ کا کیسے پتہ چلے غیب کا علم تو ہے نہیں جادو والی چیز معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور گریہ وزاری کرے کہ خواب میں وہ جگہ دکھا دیں جہاں وہ جادو کیا ہوا ہے جادو سے متاثرہ شخص یہ پوچھے کہ وہ کس جگہ اٹھنے بیٹھنے یا داخل ہونے میں جادو کا زیادہ اثر محسوس کرتا ہے ممکن ہے وہاں سے جادو شدہ چیز مل جائے ضرورت پڑھنے پر مصنف معالج سے ہی رجوع کیا جائے یعنی کہاں جاتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتا ہے تو اس ایرے میں پھر ڈنڈیں تلف کیسے کیا جائے اگر جادو والی چیز مل جائے تو اس پر شرعی رکیہ پڑھ کر دم پڑھ کر پھونکے ماریں پھر کسی غیر آبا جگہ پہ دفنا دیں یا پانی میں بہا دیں یا جلا دیں یا کسی اور طریقے سے زائع کر دیں اگر قرآنی آیات یاد نہیں تو صرف اعوذ باللہ پڑھ کر چیز کو زائع کر دیں جادو کوئی بہترین علاج ہے ٹھیک ہے سمجھا گی کوئی تعویز نکل آئے کوئی دھاگہ نکل آئے کچھ تو اس کے ساتھ یہی کرنا ہے عوذ باللہ پڑھ کے چاروں پڑھ کے جلا دیں یا دفنا دیں میرے ساتھ تو ہو چکایا کیونکہ گھر کے ایٹک میں لوہے پہ وہ ہندو کا جو بھی ہوتا ہے ریڈیالو سب کیا ہوا تھا گھر سل کرنے کا ٹائم تھا تو وہ دکھا تو دیکھیا کہ سمتھنگ اس رانگ تو بس میرے ہزمن کو میں نے بولا کہ اس کو آپ گھر پر چھوڑ دیں اس طرح نولیج نہیں تھا بلکل تو بس اس کا ہی کر میں رکھ دیا اور میں بیک یارڈ میں چل رہی تھا تو اب مجھے لگا کہ اور اس کے بعد جب ہم گھر سے نکل بھی رہے تھے جیسے کہ جو دوسرے والے لوگ آ رہے تھے جو نیو آنرز تو وہ کتہ پاگلوں کی طرح اس گھر میں انٹر نہیں ہو رہا تھا وہ اتنا بھاک رہا تھا ان کو نظر آتے ہیں نا جندات شیاتین تو شرعی دم کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن میں سے نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے حضرت عاشر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت ان کو دم کر رہی ہے آپ نے فرمایا آل جیہا بِ کتاب اللہ کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو تو سہر زیادہ شخص پر مدرجہ زیل قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے یہ جتنی بھی باتیں لکھی ہوئیں یہ صورتوں کے جو نمبر لکھے میں ہیں یہ منزل جو کتاب ہوتی چھوٹی سی اسے مل جاتے ہیں تو ان کو بھی پڑھ سٹھتے ہیں جادو کا علاج طب نبی سے سینگی جادو کی وجہ سے جسم کے کسی اسے میں مسلسل درد رہتا ہو تو سینگی یعنی پچھنا لگوا کر فاسد خون نکلوا دیا جاتا ہے اسے کپنگ بھی کہتے ہیں ہجامہ جیسے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتجم لسبعاشراتا و تیسعاشراتا و احدہ و اشرین کان شفان من کل لداء جس نے کمری ماہ کی سترہ انیس و ریکیس طریقوں کو سینگی لگوائی اس حد بیماری سے شفا ہو جائے گی تو اس لئے آف این آن ہجامہ کروا لینا چاہیے کلونجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی چیز شفا ہے اسے کھا بھی سکتے ہیں پانی بھی اس کا نکال کے پی سکتے ہیں اس کا تیل لگا سکتے ہیں اس کی دھونی دے سکتے ہیں کلونجی کے تیل پر دم کر کے مریض کے متاثرہ حصوں پر مارش کریں اور کلونجی کے دانوں پر دم کر کے مریض کو کھلائیں انشاءاللہ شفا ہوگی اس میں آپ دیکھیں کہ کلونجی کا تیل گھر میں آپ نکال نہیں سکتے اگر جب ایسی مشینیں آگئیں جس میں گھر میں بھی تیل نکالا جائے لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر آپ اورگینک تیل لے لیں یا پھر یہ ہے کہ زیتون کے تیل میں کلونجی ڈال گئے اندازے سے اسے ایک کپ تیل ہے تو ایک کمچ کلونجی سوڑا اس کو خوب بوائل کریں تاکہ سارا اثر جہاں تیل میں آ جائے وہ بھی کلونجی آئل بن جائے گا شہد نہار مو شہد کھائے پانی میں ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخ رجو من بتونی ہا شراب ان مختلف ان الوانوہو فی ہی شفاہ لنناس ان کے پیٹ سے ایک ایسا شربت نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں اس میں لوگوں کے لئے شفاہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ شہد میں شفاہ ہے اللہ نے رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاہ تین چیزوں میں ہے پچھنا لگوانے میں یا شہد پینے میں یا آگ سے داغنے میں اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں آب زمزم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ما ان علا وجہ الارد ما او زمزم فی ہی تعام من الطعم و شفاہ من السقم روح زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ کھانے کا کھانا ہے اور بیماری سے شفاہ ہے زیتون کا تیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو الزیتا و الدہنو بی فإنہو من شجرت مبارکہ زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بھی بے شکی مبارک درخ سے ہے یہ بھی علاج ہے بیدی کے پتوں سے علاج ہے ابن بطال نے ذکر کیا کہ وحب بن منبعہ کی کتابوں میں ہے سبز بیری کے سات پتے لے کر اسے دو پتھروں کے درمیان کوٹ لیں اب آج کل تو گرینڈر بھی ہیں اور اتنے پانی میں ملا دیں جس سے غسل ممکن ہو پھر اس پر آیت الکرسی اور آخری تینوں کل پڑھیں اور اس میں سے تین گھونٹ پی لیں باقی سے غسل کر لیں یہ تمام بیماری کو ختم کر دے گا یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے وظیفہ زوجیت ادا نہ کر سکیں یا ہزبنڈ وائپ کا ریلیشنشپ جو نہ کر سکیں غیر شرعی طریقہ علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں جادو کرنا کروانا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے اسی طرح جادو کروانا شعبزہ بازوں کے پاس جا کر ان سے جادو کے ذریعے علاج کروانا بھی حرام اور ناجائز ہے آپ نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيِّرَا اَوْ تُطُيِّرَ لَهُ اَوْ تَكَهَنَا اَوْ تُكُهِنَا لَهُ اَوْ سَحَرَا اُسُحْرَ لَهُ وَمَنَ اَقَدَ اُقْدَتًا وَمَنْ اَتَا قَاحِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ قَفْرَ بِمَا اُنزِلْ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے نہیں جو فعل لے یا اس کے لئے فعل لی جائیں یا جو کہن بنے یا اس کے لئے کہانت کا عمل کیا جائیں یا جو جادو کرے یا اس کے لئے جادو کیا جائیں اور جو شست گرہ لگایا اور جو کسی کہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی جادو کا توڑ جادو سے کرنا شیطانی عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہوا من عمل شیطان یہ شیطانی عمل میں سے ہے حرام چیز کے ساتھ علاج کرنے میں شفا نہیں ہوتی آپ نے فرمایا من تداوہ بحرامن لم یا جا لیلہ لہو فیہ شفا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس میں شفا نہیں بنائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین